اسلام علیکم ابھی ہم ڈسکس کریں گے کریکٹرلیسٹک اوف وائرسز یعنی وائرس کے کریکٹرز اب دیکھیں وائرس اتنے زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو صرف الیکٹرون مایکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سائز کی بات کریں تو سائز میں ویریشن ہوتی ہیں یعنی 20 نینو میٹر وائرس چھوٹا ہو سکتا ہے اور مثلا پیرو وائرس چونس ہے وہ 20 نینو میٹر تک ہوتا ہے اسی طرح ان کا جو میکسیمم سائز بڑے وائرس 250 نینو میٹر تک ہو سکتے ہیں یعنی سائز میں ویریشن 20 نینو میٹر سے 250 نینو میٹر کے درمیان ہو سکتی ہے اور 250 نینو میٹر کا جو ہے وہ پوکس وائرس ہے اسی طرح یہ دس سے ایک ہزار ٹائم سمالر دن بکٹیریا یعنی بکٹیریا سے یہ دس سے ایک ہزار گنا چھوٹے ہوتے ہیں اب ان کریکٹرز کو ہم دو عصو میں تقسیم کرتے ہیں یعنی ان کے کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ لیونگ آرگینیزم سے ملتے ہیں اور کچھ کریکٹرز ایسے ہیں جن کی وجہ سے نون لیونگ آرگینیزم سے ملتے ہیں تو لیونگ کریکٹرز دیکھتے ہیں اگر ان ڈیفرنٹ ورائٹیز اور سٹرین اب مختلف اقسام میں پایا جانا یہ ایک لیونگ آرگینیزم کی خصوصی آتا ہے وائرس بھی مختلف اقسام میں پایا جاتے ہیں have their own genetic material یعنی ان کا اپنا genetic material ہوتا ہے ڈی این اے اور آر این اے کی شکل میں اور اس جنیٹک میٹیریل کے اندر میوٹیشنز بھی آتی ہیں ویرییشنز تبدیلیاں بھی آتی ہیں پھر آگے لیونگ کریکٹر ہے ری پروڈیوس آنلی ان لیونگ سیل اب ری پروڈیکشن لیونگ آرگینزم کا کریکٹر ہے لیکن یہ صرف اور صرف زندہ سیل کے اندر جب ہوتے ہیں تب ہی ری پروڈیکشن کرتے ہیں تب ہی اپنی نسل بڑھاتے ہیں اب یہ سیل کے اندر نہ صرف انٹر ہوتے ہیں بلکہ اس کے اندر یعنی صرف نا صرف ری پروڈیکشن کرتے ہیں بلکہ ڈیزیز بیماری بھی پیدا کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹ ابلیگیٹ پیراسائٹ ایسے پیراسائٹس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے ہوسٹ کی بوڈی کے ساتھ ہی رہ سکیں سروائیو کر سکیں اگر آپ ان کو ہوسٹ کی بوڈی سے باہر نکال دیں تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے زندہ نہیں رہ سکتے تو وائرس ابلیگیٹ انٹرا سیلولر یعنی یہ ایسے پیراسائٹ ہیں جو سیل کے اندر سروائیو کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو ہوسٹ سیل سے نکال دیں تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے زندہ ہی نہیں رہیں گے اسی وائرس ابلیگیٹ انٹرا سیلولر پیراسائٹ They get destroyed by ultraviolet rays تو ultraviolet rays سے جہاں دوسرے مایکرو آرگینزم بھی کل ہو جاتے ہیں دیورنگ ڈی پروڈیکشن کاز ڈیزیز یاد رکھیں جب یہ ڈی پروڈیوس کرتے ہیں لیمین سیل کے اندر تو بیماری پیدا کرتے ہیں اور پھر وائرس کی کریکٹر ہے دیکھیں ایک پورسلین فیلٹر ہوتا ہے جس سے بیکٹیریا وغیرہ نہیں گزر سکتے لیکن وائرس اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ اس پورسلین فیلٹر سے بھی گزر جاتے ہیں نون لیمین کریکٹرز کی بات کریں لیک سیلولر سٹرکچر یعنی یہ کوئی سیل پر مشتمل نہیں ہے جس طرح زندگی کی بنیادی ہے کئی سیل ہے نا تو وائرس کوئی سیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی انزائم بھی نہیں ہوتے انزائم بھی نہیں ہوتے اب یہ ان کے پاس دیکھیں ظاہری بات ہے جب انزائم کوئی انزائم سائٹو پلازم ہی نہیں ہے تو ان کے اندر اپنی ذاتی میٹابولک ایکٹیوٹی بھی نہیں ہوتی ان کو کرسٹالائز کیا جا سکتا ہے یعنی سٹھوس فارم میں سیپرٹ کیا جا سکتا ہے اور ان کو بوٹلز کے اندر سٹور بھی کیا جا سکتا ہے اب یہ کرسٹالائز ہونا نون لیونگ اورگنزم کی کریکٹر ہے دیکھیں یہ جو ہم نے کہا نا کہ ان کی میٹابولک ایکٹیوٹی اپنی نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسے سروائیو کرتے ہیں یہ دراصل ہوسٹ کی جو میٹابولک مشینری ہے اس ہوسٹ کی یعنی جس سیل کے اندر یہ انٹر ہوتے ہیں اس کی میٹابولک مشینری ان کی میٹابولک پاتھوے پہ کابو پا لیتے ہیں اور اسی ہوسٹ سیل سے یہ اپنا ڈی این اے اور پروٹین بنواتے ہیں زندہ جاندہ رو کتنا یہ ریسپریشن نہیں کرتے ریزسٹنٹ ٹو براڈ رینج آف ایویلیبل انٹی بارٹکس انٹی بارٹکس کے اگینس ریزسٹنٹ ہیں یعنی انٹی بارٹکس ان پر اثر نہیں کرتے ہیں جیسا کہ پینسلین اور سٹرپٹو میسین وغیرہ اب دیکھیں زندہ جاندہ سے باہر اگر آپ اس کو مکمل گروہت کنڈیشن فراہم کریں جو کہ زندہ جاندہ کے اندر ہیں تو یہ پھر بھی آرٹیفیشن میڈیا کے اوپر گروہت نہیں کرتے تو یہ تھے وائرسز کی لیونگ اور نون لیونگ کریکٹرز ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ